اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال جواب کے طریقے پر حضر مفتی آزم مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی قفید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ مضامین کو ذکر کر رہے ہیں اور یہ تعلیم الاسلام کا جو رسالہ ہے یہ جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ مفتی آزم ہند حضرت مولانا مفتی قفید اللہ صاحب دیلوی رحمت اللہ علیہ کا نہیتن نفیس رسالہ ہے کہ سوال جواب کے انداز میں انہوں نے زندگی پر کے شب و روز کے مسائل اور عقائد کو ذکر کر دیا ہے تو اس میں آج ہم توحید پر گفتگو کریں گے سوال لفظ اللہ کے کیا معنی ہے لفظ اللہ کے کیا معنی ہے جواب اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اللہ یعنی خدا تعالیٰ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفاتِ کمالیہ اس میں موجود ہیں واجب الوجود کا مطلب ہے کہ اس کا وجود یقینی ہے اس کا وجود ہونا جو ہے واجب اور ضروری ہے وہ واجب الوجود یعنی ممکنیہ محال میں سے نہیں ہے ممکنات میں سے نہیں ہے اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کے یہ وجود ہے وہ ممکنات ہے ان پر فنا بھی آ سکتی ہے لیکن یہ واجب الوجود ہے اس پر فنا نہیں آ سکتی تو یہ تو اور یہ تمام صفاتِ کمالیہ کمال کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات میں موجود ہوتی ہیں سوال واجب الوجود کے کیا معنی ہے جواب واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود شئے کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو جس کا موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو اور اس کا آدم محال ہو اس کا نہ ہونا جو ہے وہ محال ہو ناممکن ہو کیسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں ہو کبھی جیسے انسان ہے انسان واجب نہیں بلکہ ممکن ہے آج ہے کل کو فوت ہو گیا فنا ہے تو گویا کہ ایک چیز آج ہے فنا ہو گئی تو گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ اس کا موجود ہونا ضروری اور اس کا آدم جو ہے وہ محال جو واجب موجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا یعنی واجب موجود کی علامات اور اوساب بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو واجب موجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ اس کی انتہا ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آج سے اللہ پیدا ہوا نہیں اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے وہ شروع سے ہی ہے اس کی انتہا بھی کوئی نہیں ہے کہ کب تک رہے گا یہی ہے واجب ہونی کے علامات نہ اس کے ابتدا ہوگی نہ انتیا اور کسی وقت اس کی اس کی نیستی نہ ہو سکے گی یعنی نتنگ ہو جائے ختم ہو جائے فنا ہو جائے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ خود بخود موجود ہوگا یا خود بخود موجود ہوگا کسی کے موجود کرنے سے موجود نہیں ہوگا جیسے خود انسان جو اللہ کے موجود کرنے سے ہم وجود میں آئے زمین آسمان اللہ کے موجود دینے سے وجود میں آئے اللہ تبارک و تعالی خود بخود اپنے آپ میں جو خود موجود ہوگا کسی کے موجود کرنے سے موجود نہیں ہوگا یعنی کسی نے اس کو وجود نہیں دیا بلکہ اس کا اپنا itself وجود ہے یہ خدا ہونی کے علامت کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو اور وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی جو کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے وجود پکڑے تو وہ واجب الوجود نہیں اس کا مطلب وہ ممکن الوجود ہے جیسے ہم لوگ ہیں آسمان و زمین ہیں آسمان زمین کی چیزیں ہیں تو یہ ممکن ووجود ہے کسی دوسرے نے اس کو بنا کے پیدا کیا ہے پس اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ تعالی واجب الوجود ہے اس کے سوا عالم کی کوئی چیز واجب الوجود نہیں تو کوئی کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہیں کیونکہ کوئی بھی خود بخود پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا صفات کمالیہ کے کیا معنی ہے جواب خدا تعالیٰ چونکہ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کا اپنی ذات میں کامل ہونا ضروری ہے اس کو کمال ذاتی کے لیے جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وجب وجود ہے اور اپنے ذات میں کامل ہونا ضروری تو اس کے کامل ہونے کے لیے جتنی صفات چاہیے تھی وہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں اور اس لئے انہی صفتوں کو صفات کمالیہ کہتے ہیں وہ سب صفتیں جو ہے صفات کمالیہ کہلاتی ہیں ان کا صفات یہ کمالیہ کہا جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ واجب الوجود اس کے بعد سوال جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں جب ایسی شئے کو قدیم کہتے ہیں ایسی شئے کو قدیم کہتے ہیں تظیر قدیم وہ چیز جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے وہ قدیم کہلاتی ہے سوال خدا تعالیٰ کے سوا اور کیا چیزیں قدیم ہیں یعنی اللہ کے سوا اور کون کونسی چیزیں قدیم ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں خدا تعالیٰ اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں ان کے سوا اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے اللہ کے ذات اور ذات کے اندر صفات یہ سب قدیم ہیں اس کے علاوہ جو کچھ کائنات کے اندر نظرات ہے سب جو ہے وہ قدیم نہیں ہے حادث ہے قدیم کے مقابلے میں لفظاتا حادث وہ حادث ہیں یعنی بعد میں پیدا کی گئی ہیں اللہ کی ذات اور صفات یہ دونوں قدیم ہیں کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی ساری صفات موجود تھیں تو وہ بھی قدیم ہیں اور ذات بھی قدیم ہیں سوال جب خدا تعالیٰ کے صفات اور کوئی چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو خدا تعالیٰ نے آسمان و زمین اور تمام چیزیں کیسے بنائیں یہ تمام چیزیں اللہ نے پھر کیسے بنائیں جواب خدا تعالیٰ نے تمام عالم کو اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کیا اپنے حکم سے اور اپنے قدرت سے پیدا کیا اسے عالم کے بنانے اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی اللہ کو آسمان و زمین بنانے کے لیے یا جو کچھ چیز پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بھی عالم کو پیدا کرنے میں کسی چیز کا محتاج ہوتا تو واجب الوجود نہیں ہو سکتا اب آگے آسمان زمین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میٹریل کے محتاج ہیں وہ میٹریل ملے خام مال ملے اب اللہ بنائے ایک ایک چیز تو اللہ اگر کسی چیز کا محتاج ہو بنانے میں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی پھر واجب ہے وجود کس بات کا ہوا ایسے جوڑ بند کر کے اسمبل کر کے تو ہم بھی اسی چیزیں بنا لیتے ہیں تو اسمبل کر کے بنانا مقصد نہیں ہے شروع سے اس کو وجود دینا مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو شروع سے وجود دیتا ہے اور اپنی حکم اور قدرہ سے کن فائے کون کن فائے کون سے کن کرتا ہے فائے کون ہو جاتا ہے بس یہ اللہ کا کمال ہے اور اس کے سب کچھ خود میٹریل بھی خود ہی بنا اور خود ہی ایک چیز نے اپنی حیرت پکڑ لی یہ اللہ کا کمال یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے اور واجب وجود اپنے کسی کام میں کسی دوسرے شخص یا دوسرے چیز کا محتاج نہیں ہوتا اللہ کو جب ہم نے واجب الوجود مان لیا تو پھر اب وہ کسی چیز کی تخلیق میں کسی ناعات کی شخص کام ہوتا جائے اور نہ کسی چیز کام ہوتا جائے سوات خدا تعالیٰ کی صفات کمالیہ کیا کیا ہے صفات کمالیہ کیا کیا ہے وہ اب کی تفصیل پوچھ رہے ہیں جواب نمبر ایک وحدت ایک ہونا ونیس آف اللہ ونیس آف اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یکتائی اللہ کا ایک ہونا نمبر دو قدم یا واجب الوجود ہونا یعنی قدیم ہونا اللہ کا قدیم ہونا یہ اس کی صفات کمالیہ میں سے یا وجوبِ وجود یعنی وجود کا واجب ہونا ضروری ہونا نمبر تین حیات زندہ ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتِ کمالیہ میں سے زندہ ہونا نمبر چار قدرت قادر ہونا قدرت ہونا اور علم علم ہونا اور نمبر چھس ارادہ ارادہ ہونا اللہ کی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کون فہ کون سے کام ہوتا ہے نمبر دس سمہ یعنی سننا سننے کے صلاحیت ہونا بسر دیکھنا دیکھنے کی خوبی ہونا نمبر نو کلام کلام پر قادر ہونا بات کرنا نمبر دس خلق اور یہ پیدا کرنا کس چیز کو پیدا کرنا یہ اللہ کی اندر خوبی و تکوین وغیرہ اور کائنات کے اندر جو اللہ کی تکوینی امور ظاہر ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی صفات کمالیاں ہیں اس کے بعد سوال ہے صفت وحدت کے کیا معنی ہے صفت وحدت کے کیا معنی ہے جواب وحدت کے معنی ہے ایک ہونا یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی یکتہ ہے تو یہ یکتائی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی وصف ہے ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی ایک ہے یعنی اس درجہ کے صفات کسی دوسرے میں اب موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ منفرد ہے ان صفات میں اور توحید کے معنی خدا کو ایک سمجھنا یا اس کے ایک ہونے کا یقین و اقرار کرنا خدا تعالیٰ کو یہ ایک سمجھنا اور یا اس کے ایک ہونے کا یقین و اقرار کرنا اس کو جائے وہ توحید کہا جاتا ہے سوال صفت قدم وجوب وجود کے کیا معنی ہے یعنی کہنا ہے قدم یہ اللہ کی صفت ہے وجوب وجود یہ اللہ کی صفت اس کا معنی ہے اس کا مطلب کیا ہے جواب قدم کے معنی قدیم ہونا قدیم ہونا ایک قدیم ہم یوز کرتے ہیں یہ بڑی قدیم یہ بہت قدیم عمارت ہے یہ بڑی قدیم عمارت یہ وہ قدیم نہیں یہ وہ تو ہمارا باورے کا قدیم پرانا ہونا تو یہ اللہ کے یہ قدیم جو پرانا ہونے کے معنی میں نہیں بلکہ قدیم کا معنی ہے یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا یہ ہے قدیم کا معنی ہے کہ قدیم کا معنی ہے ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا اس کو قدیم کہتے ہیں اور وجوبہ وجود کے معنی ہے واجب الوجود ہونا واجب الوجود کے معنی تم شروع میں پڑ چکے ہو یعنی واجب وجود کا معنی کا مطلب ہے کہ اللہ کے وجود کا ہونا ضروری ہے یعنی اس کو کہتے ہیں واجب الوجود تو قدیم کا معنی آپ سمجھ گئے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ اسے قدیم کہا جاتا ہے نمبر سوال عزلی عبدی کے کیا معنی ہے کہ اللہ عزلی ہے تو عزلی عبدی ہم یوز کرتے ہیں تو عزلی عبدی کا کیا معنی ہے جواب جس چیز کی ابتدا نہ ہو یعنی ہمیشہ سے ہو اس کو عزلی کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں اس کو عزلی کہتے ہیں یعنی ہمیشہ سے ہے یہ اللہ تبارک و تعالی عزلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور جس چیز کی انتہا نہ ہو یعنی ہمیشہ رہے اسے عبدی کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو اس کو عبدی کہتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے یعنی اللہ کی ابتدا بھی کوئی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں فلان ابتدا سے اب اللہ تھا اسے پہلے نہیں تھا نہیں ایسا کوئی نہیں اس کی کوئی ابتدا نہیں تو اللہ تبارک فضا شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے تو گویا کہ عبدی بھی ہے تو عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے پس اللہ تعالی خدا تعالی عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے اور یہی معنی قدیم ہونے کے ہیں تو قدیم ہونے کے معنی یہی ہے کہ جو شروع سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یعنی عزلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے حیات کے معنی زندگی کی ہیں یعنی خدا تعالی زندہ ہے زندگی کی صفت اس کے لئے ثابت ہے تو حیات کا معنی زندگی اور اللہ تعالی زندہ ہے زندگی کی صفت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے سوال صفت قدرت کے کیا معنی ہے قدرت کے صفت اس کا کیا معنی ہے جواب قدرت کے معنی طاقت کے ہیں قدرت کے معنی طاقت کے ہیں یعنی عالم کو پیدا کرنے قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے پھر موجود کرنے کے قدرت طاقت رکھتا ہے تو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے مطلب عالم کو پیدا کرنے اور پھر اس کو قائم رکھنے پھر فنا کرنے پھر دوبارہ جو اس کو پیدا کردینے زاہر کردینے میں یہ ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہیں اسی کو قدرت کہا جاتا ہے صفت علم کے کیا معنی ہے جواب علم کے معنی ہے جاننا علم کے معنی ہے جاننا یعنی خدا تعالی تمام چیزوں کا عالم یعنی جاننے والا ہے اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی نکلی ہوئی نہیں چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز کے علم سے باہر نہیں ہے وہ جانتا اس کو ذرہ ذرہ کا اسے علم ہے ذرہ ذرہ کا اس کو علم ہے ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور مادوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے یعنی ابھی موجود نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی اس چیز کو جانتا ہے اور پھر موجود ہو گئی فنا ہو گئی اس کے بعد بھی جانتا ہے ہندیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو وہ خوبی جانتا اور دیکھتا ہے کالی چونٹی ہندیری رات میں پتھر کے اوپر چل رہی ہے تو اس کے پاؤں کی حرکت کو بھی اللہ جانتا اور دیکھتا ہے یعنی یہ عالم انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خدا کے علم میں سب روشن ہیں انسان کے دل اور دماغ میں خیال دارہا ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے وہ خیال کی بھی خبر ہے علم غیب خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے یعنی ایسے غیب کا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کسی اور کے ساتھ یہ صفت متصف نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ دل کے خیال اور ذین کی فکر تک سے واقف ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر کے خیالوں کو بھی پاکی در رکھے کیونکہ ہمارے خیالوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا پیرا ہے کیونکہ اگر اندر ہم اپنے سوچ اور خیال کے اندر بری اور گندی چیزیں سوچیں گے تو اللہ ہمارے خیال کو دیکھ رہا ہے آپ سمجھ رہے کہ ہماری اللہ کیا کریڈی بیلٹی لگے گی اللہ کے ہمارے کیا وزن لگے گا کہ یار دیکھو کہ کیسا ہے بظاہر دیکھو کیا حلیہ بنا رکھا اندر دیکھو کیا سوچ رہا ہے اس لئے اپنی سوچوں پر بھی پیرا لگاؤ کیونکہ یہ سوچوں کہ میری سوچ کو بھلے سامنے والے نہیں دیکھ رہا بھلے پروس والے نہیں سنا لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے اور کہ سامنے والے کو پتہ بھی چل جائے میری گندی سوچ کا تو کیا نقصان میرا کیا بگاڑ لے کتنا بگاڑ لے گا میری اچھی سوچ کا پتہ بھی چل جائے کیا نفع دے دے گا لیکن اللہ تعالیٰ میری اچھی بری سوچ کو دیکھ لے گا تو وہ نفع و نقصان وہ دے سکتا ہے میری بری اور گندی سوچ پر میری پکڑ کر سکتا ہے اور میری اچھی سوچ میں مجھے نواز بھی سکتا ہے تو لہٰذا پاکی تو اچھا خیال انسان اپنے اندر پیدا رکھے کیونکہ یہ سوچ کے کہ میرا مالک کا اس کے اوپر پیرا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے خوش ہو کر ہو گیا تو مجھے نواز دے گا اور اگر وہ ناراض ہو گے میری بری سوچے تو پھر میں مارا جاؤں گا یہ سوچے گا تو انسان تنہائیوں میں بھی اپنے اندر کے خیالوں پر بھی پیرا لگا لے گا اور جب اپنے خیالوں پر بھی پیرا لگانے پر قادر ہو گیا تو ظاہری عمل کے اوپر پیرا لگانا اس کے لئے آسان ہو جائے گا سوال ارادے کے کیا معنی ہے ارادے کے معنی ہے اپنے اختیار سے کام کرنا ہے ارادے کے معنی ہے اپنے اختیار سے کام کرنا ہے یعنی خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے کسی کو زور زبردستی نہیں ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے مادوم یعنی نیست کرتا ہے اپنے اختیار سے سب کرتا ہے اس کو کہتا ہے ارادہ دنیا کے تمام باتیں اس کے اختیار و ارادے سے ہوتی ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ بظاہر ہم کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار و ارادے سے ہو رہا ہے اب جس طریقے سے ہم لکھتے ہیں اب قلم لکھتا ہے تو بظاہر تو قلم لکھ رہا ہے حالانکہ قلم نہیں لکھ رہا ہاتھ لکھ رہا ہے پھر ہاتھ کو دیکھتے ہیں نہیں ہاتھ نہیں لکھ رہا یہ بازو لکھ رہا ہے پھر بازو کو دیکھتے ہیں نہیں یہ بازو نہیں لکھ رہا بلکہ اندر دماغ کی سوچ لکھ رہی ہے اندر کی دماغ کی سوچ لکھ رہی ہے کیونکہ اگر قلم لکھتا تو آپ قلم کو کافی کو اپر رکھ دیتے لکھتا کیوں نہیں ہے آپ جو ہاتھ کو کافی کو اپر کے ہاتھ لکھتا کیوں نہیں ہے بازو کو رکھتے ہیں لکھتا کیوں نہیں ہے اپنے سوچ دماغ کو لکھتا کیوں نہیں ہے معلوم ہے کہ جیسے یہ چھپیو سوچ جو ہے وہ بظاہر لکھ رہی ہے چھپیو سوچ لکھ رہی ہے اسی طریقے سے کائنات میں جو ہوتا نظر آ رہا ہے اس کو اصل میں ایک نان نظر آنے والی ذات جلا رہی ہے جیسے انسان کی سوچ اس کلم کو چلا رہی ہے اور بندہ لکھ رہا ہے ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے سورہ نکل رہا ہے غروب ہو رہا ہے چاند سورہ ستارے تو اللہ کی نان نظر آنے والی جو طاقت ہے جو ذات ہے وہ سارا کچھ چلا رہی ہے اس کو کہتے ہیں ارادہ کہ اللہ کی ارادے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بظاہر جو ہوتا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے وہی جیسے آخر میں انسان کی سوچ پر بات جا کے رکھتی ہے انسان کی سوچ لکھ دی ہے اصل میں اور پھر سوچ کے اوپر جائیں تو سوچ کی بھی حقیقت نہیں اس سوچ کے اوپر بھی اللہ کا ارادہ حاوی ہے کہ اللہ توارک مطالع کی مشیط اور اللہ کا ارادہ یہ چیز لکھو رہا ہے دیکھو یہ بالکل اسی طریقے سے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی ارادے سے ہو رہا ہے بندہ جو ہے اس کا ایک ذریعہ اور واسطہ ہے بندے کے اپنے ارادے کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کے تمام باتیں اس کے اختیار ارادے سے ہوتی ہیں عالم کی کوئی چیز اس کے اختیار ارادے سے باہر نہیں وہ کسی کام میں مجبور نہیں ہیں ہم تو ہر کام مجبور ہو کر کرتے ہیں لیکن اللہ توارک وطالع کسی کام میں مجبور نہیں ہے وہ اپنے ارادے اختیار سے سارے کام کرتا ہے سوال صفت سما اور بسر سے کیا مراد ہے جواب سما کے معنی سننا اور بسر کے معنی دیکھنا یعنی خدا تعالی ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہے مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہے نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھتا ہے اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور ہندیر اجالے کا کوئی دخل نہیں ہے یعنی اللہ کے ہاں کوئی چیز نزدیک دور نہیں ہے ہمارے لیے سب نزدیک دور لگتا ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی نزدیک دور چیز نہیں ہے وہ سب اس کے لیے برابر ہے اب جیسے ایک تھال ہے ایک تھال کے اندر جائے آپ ایک چونٹی کو چھوڑ دیں اور مختلف جگہ پہ آپ دانے رکھ دیں اب آپ اوپر سے یوں دیکھ رہے ہیں اب چونٹی کے لیے تو دانے قریب نزدیک ہیں کہ یہ دانہ اس کے قریب ہے وہ دور ہے وہ بیچاری چل کے اس دانے تک پہنچتی ہے پھر چل کے وہاں پہنچتی ہے لیکن آپ جو اوپر سے یوں دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے کوئی نزدیک دور نہیں ساری ایک ہی ایک ہی فاصلے پر ہے آپ کے لیے اتھال کے اندر سب ایک ہی فاصلے پر چیزیں ہیں آپ کے لیے کوئی نزدیک دور نہیں ہے کہ جی کون سا یہ دانہ آپ کے نزدیک کے دور ہے نہیں بھئی میلے سب برابر نظر آ رہے ہیں بھئی یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پوری کائنات تو کائنات کیوں کوئی چیز کوئی نزدیک دور نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر محیط ہے اللہ نے پوری کائنات کے ہاتھا کر رکھا ہے اللہ کے لئے کوئی نزدیک دور نہیں ہے اللہ جب دیکھتا ہے سب کو برابر ہی دیکھ رہا ہے جو ہمیں دور نظر آتی ہے قریب نظر آتی ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اللہ برابر فاصلے سے سب کو دیکھ رہا ہے اس لئے فرما ہے کہ اس کے دیکھنے سننے میں اور ہندیر اجالے کا کوئی دخل نہیں ہے سوال صفت کلام کے کیا معنی ہے کلام ہے کہ اللہ تعالی متقلم جواب کلام کے معنی بولنا بات کرنا خدا تعالی کے لئے صفت بھی ثابت ہے لیکن اس کے لئے مخلوق جیسے زبان نہیں ہے اب آپ کہیں زبان نہیں ہے اللہ کی تو بولتے کیسے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے مناسب جیسے بولیں اللہ تبارک و تعالی بولتے ہیں تو زبان زبان کو بلوانا یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت اور قدرت ہے کیونکہ زبان بھی تو گوش کا لوترا ہے تو گوش کا لوترا کیسے بول رہا ہے تو جیسے زبان کا لوترا بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا محتاج نہیں ہے کہ زبان ہی سے بولوائیں آپ کو اب آخرت کے اندر انسان کے کان بھی بولیں گے ناک بھی بولیں گی آنکھیں بولیں گی ہاتھ پیر بولیں گے انسان کی جلدیں بولیں گی یہ چیزیں بولیں گی تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب مخلوق کے اندر اسی زبان سے بولوانے کے محتاج نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود بولنے میں زبان کا محتاج کیوں ہوں گے لہذا اللہ کی شایعہ نشان جو بھی زبان ہے اللہ تعالیٰ اس سے بولتے ہیں سوال اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو باتیں کیسے کرتا ہیں جواب مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے ہمیں اسباب اور آلات چاہیے ہمیں ٹول چاہیے انسرومنٹ چاہیے جس کے جسے ہم بول رہے ہیں زبان ایک انسرومنٹ ہے اس زبان سے ہم بول رہے ہیں ہاتھ ایک انسرومنٹ ہے جسے ہم پکڑ رہے ہیں تو گوہے کہ یہ ہم محتاج ہیں ان چیزوں کے لئے کہ اللہ اسباب اور آلات کے محتاج نہیں ہے لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں جب کسی چیز میں کسی چیز کا محتاج نہیں تو کلام کرنے میں زبان کا محتاج کیوں ہوگا اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لئے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا تو اس کو پھر خدا کیوں ماننے گے جب وہ خود زبان کا محتاج تو محتاج تو خدا ہو نہیں سکتا لہٰذا نہ واجب الوجود ہوگا نہ پھر خدا ہوگا سواد صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہے جواب خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا خدا تعالیٰ کے لیے صفت بھی ثابت ہے وہی تمام عالم کا خالق پیدا کرنے والا اور وجود میں لانے والا ہے تو یہ صفت بھی اللہ کے لیے ثابت ہے سواد ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں جواب ہاں خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں اور بہت سی صفتیں ہیں جیسے مارنا زندہ کرنا رزق دینا عزت دینا زلت دینا وغیرہ وغیرہ اور خدا تعالیٰ کی تمام صفتیں عزلی عبدی اور قدیم ہیں اور ان میں کمی بیشی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا تو اللہ کے جدہ سواد اس میں کمی بیشی تغیر تبدل نہیں ہوتا ہاں انسان اگر سنتا ہے تو دیکھو جوانی میں خوب سنتا ہے بڑھاپے میں سنتا ہی نہیں کم سنتا ہے جوانی میں خوب دیکھتا ہے بڑھاپے میں جا کے کم دیکھتا ہے تو انسان کی صفتیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں کمی بھی اس میں آ جائے گی تغیر تبدل آ جائے گی اللہ کی یہ سننے دیکھنے کی جتنی قوتیں ہیں ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا جو لیول آلی ہے وہ کمال لیول اللہ کی صفات کو حاصل رہتا ہے اللہ کے علاوہ غیر جو ہے مخلوق اس کے اندر تغیر تبدل ہوتا ہے اور اللہ میں بھی تغیر تبدل ہونے لگے تو پھر اللہ کیوں ہو تو اس سے اللہ کے واجب وجود ہونے کا مطلب یہ ہے ان کی صفات میں کوئی تغیر تبدل نہیں اور کمالے صفات جو ساری کی ساری اللہ کو حاصل ہے یہ وہ توحید کی حقیقت جیس کے اندر بیان کر دی گئی اور اس کے سارے جو مضامین کو واضح کر دیا گیا اس کو اذبر کر لیں ان حقائق کو سمجھ لیں کیونکہ یہ عقائق کی بڑی بنیادی باتیں ہیں جو آج کی دنیا میں بھی آپ کو جگہ جگہ کام آئیں گی اس کو پختہ کر لیں اس کے بعد خدا تعالی کی کتابیں کہہ کے عنوان باندہ حضر مفتی عاظم مفتی عاظم ہندر نے اور اس کی تفصیلات کو بیان کیا ہے وہ اس پر انشاءاللہ ایندہ گھتگو کریں گے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ